بالآلمین والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وآہل بیتی اجمعین حاضرین و سامعین یاد رکھئے کہ اولیاء اللہ سے محبت ایک بڑی چیز ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید فرقہ حمید کے ادر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ سن کر خود ہی ایک بندہ مومن کے دل میں اولیاء اکرام علیہ الرحمن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو نہ قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے تو یہ شان مقام سن کر ایک بندہ مومن کے دل میں اولیاء اکرام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یاد رکھیں اولیاء اکرام سے محبت بڑی چیز ہے اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اشارت فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ لیکن کیا کیا جائے کہ اولیاء اکرام سے محبت کے نام پر بعض لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کہ جس کی شریعت میں بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے مثال کے طور پر بعض لوگ اولیاء سے محبت کا اظہار عجیب ترین ہلیے سے کرتے ہیں اور کئی کئی دنوں تک نہاتے نہیں ہیں ان کے بال خواتین کی طرح لمبے ہوتے ہیں داڑی کا یا تو ککھ نہیں رکھتے بلکل ختم کر دیتے ہیں کلین شیف ہوتے ہیں یا پھر وہ اتنی بڑی داڑی رکھ لیں گے کہ ان کو کنگی کرنے کی فرصت نہیں یا پھر کنگی تو کریں گے لیکن بہت بڑی حد سے تجاوز کر جائیں گے اسی طرح کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ملنگ کہتے ہیں کہ میں فلان داتا صاحب کا ملنگ ہوں آج کل تو علمیہ یہ ہے کہ خواتین بھی داتا صاحب کے مدار کے باہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں داتا صاحب کی ملنگ نہیں ہوں عجیب ملنگ نہیں ہے داتا صاحب نے جو ساری تعلیمات آپ کی کشف المعجوب کے اندر موجود ہیں آپ کی ساری تعلیمات یہی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ جیسے کہ قرآن و عدیث کے اندر موجود ہیں عورت گھر کے اندر ہے یہ کیسے ملنگ نہیں ہے اپنے آپ کو کس موں سے کوئی خاتون ملنگ نہیں کہہ سکتی ہے کہ سر عام مردوں کے سامنے رکس کرتی ہے اور کہتی ہے میں بھائی عدرت داتا علیہ اجوری کے منگنی ہوں یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے اب تو بعض لوگوں نے وہ جو ہماریاں گائیں بھینسوں کو اور بچھڑوں کو گلیں کے اندر وہ جو گھنٹیاں با دیں جاتی ہیں اب بعض لوگوں نے بڑی بڑی گھنٹیاں لے لیں اپنی کمر پر باندھ لیں اپنے گلے میں ڈال لیں اور پہن لیں اور پہنوں میں گنگرو پہن کر اب وہ پتہ نہیں وہ مرد ہے یا وہ کوئی توائف ہے کہ جو روڈوں پہ چل رہے ہیں اور اتنا بڑا بھاری بھرکم جو ہے وہ لکڑی کا ایک وہ بھٹایا ہوئے اور کاندے پر کھا ہوئے اور یہ جناب کافلہ جا رہا ہے ان کے جو پیر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کمیز نہیں ہے جسم پر لیکن جو ہے وہ گھنٹیاں بادی ہوئے ہیں اور ہماری عوام ما شاہ اللہ کیا کہی ہے اس عوام کا ویسے تو علماء کے خلاف بولتے یہ تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں اور مولوی ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن ان کی اقل پتہ نہیں اس وقت دھانس سرنے چلی جاتی ہے یا ان لوگوں کی اقل کہاں چلی جاتی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر آگے کے چل رہے ہوتے ہیں اللہ کے پیارو میرا پیغام خاص ان لوگوں کے لیے اور جو جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے کہ ان دو نمبر لوگوں سے باز رہیں آپ ہی ان کی پبلیسٹی کرتے ہیں آپ ان کے آگے پیچھے نہ دھوڑیں ان سے نماز پڑھی جاتی نہیں ہے وہ ایک بندے سے کسی اینکر نے سوال کیا اس نے گھنٹیا ونٹیا بادا ہوا تھا اس نے کہا نماز کیا اس نے کہا ہم نماز قائم کرتے ہیں انہوں نے کہا نماز کیسے پڑھتے ہو انہوں نے کہا بس پڑھتے ہیں جی بس کیسے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اس نے بتایا نہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں کیسے ان کو نماز کا پتہ ہو جن کو پاکی نہ پاکی کہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کتنے دن سے نہ پاک رہتے ہیں پتہ نہیں کس حالت میں رہتے ہیں ان کا حلیہ دیکھ کر لگتا ہے کہ انہاتے نہیں ہیں سال سال کوئی عید کے انہاتے ہوں تو انہاتے ہوں ورنہ ان کا حلیہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ انہاتے ہوں بہرحال اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ کئی ساتھ ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھنے میں ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن ہماری عوام دیکھیں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھئے گا ہماری عوام اس ویڈیو کے اندر بھی ان کے آگے پیچھے دورڑی اور پتہ نہیں ان کو ولی اللہ بنایا ہے یہ یوں سمجھئے کہ صوفیہ کے نام پر یہ لوگ کھا رہے ہیں اور تصوف سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے یہ کونسا طریقہ جو شریعت نے منع کیا ہے گھنٹی باننا اپنے پیروں کے اندر گھنگرو باننا جائز نہیں ہے رسولت کی تعلیمات نہیں ہیں قرآن کریم کے اندر کئی ذکر موجود نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرمایا لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو یہ آپ میڈیو ملاحظہ فرمائیے جی تو آپ نے ویڈیو ملازر کر لی تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کس طرح کی خرافات ہو رہی ہیں اور کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں ہماری عوام پھر بھی باز نہیں آتی اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم کوئی ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو بڑا ساتھ دے رہے ہیں یہ وہی ہے کہ اللہ تبارک بندہ نے اشارت فرمائے قرآن مجید کے اندر سورت المائدہ کے اندر گناہ اور دشمنی پر کسی کی معاونت نہ کرو کسی کی مدد نہ کرو اب یہ کاروبار ایسے کر رہے ہیں ہماری عوام ان کو پیسہ بھی دیتی ہے خدمت کرتی ہے اور ان کے آگے پیچھے دوڑتی ہے تعویز بھی لیتی ہے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے ان کو عوام پوچھے نہ کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کو نماز آتی اگر آپ پیر صاحب ہیں تو آپ مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں شریعت میں یہ ہے شریعت میں صرف ان سے یہ پوچھ رہے جائے کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے ان کو یہی نہیں پتا ہوگا جس کو یہ نہیں پتا تو مجھے بتائیے کہ پھر ان کے لئے کیا ہو کمیز اتارے ہوئے بیلڈ پہنے ہوئے اور اس پر گھنٹیاں ماننے ہوئے بڑی بڑی پتہ نہیں یہ کیا بنے ہوئے عجیب مخلوق بنے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں اپنا آپ کو بچائے اپنے رشتداروں کو دوستہ آپ کو یہ پیغام دیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو